پانی میں بھارش کا اثر دکھا کار گودام سڑک پر پیڑ گھرنے سے اڑکام نینی تال روٹ پر یاد آ یاد بادیت رہا وشالکائی پیڑوں کو چینیت کرنے کی نردیش جاری کیے گئے ہیں تو پہڑوں پر بارش شالکی ہے ندین آلی ہے کھدیر اوفان پر ہے تینے لگا لگ تصفیر آپ کو دکھا رہے ہیں جس طریقے سے پورا نمان موسمی بھاگ کا اس کی بہوشواری وہ سا ظاہر ہوئی سا ثابت ہوئی چمولی کے تصفیر آپ کو دکھا رہے ہیں رامنگر کے تصفیر دیکھیں لگا تار بارش کے بعد ہلتوانی کی تصفیر آپ کو دکھا رہے ہیں جہاں ایک پیڑ گر گیا وہیں پر ساتھی نالا جو کہ اوفان پر رامنگر میں چمولی میں بھی دیکھیں کس طریقے سے ندی کا اچانک جلس تر بڑھ گیا پہڑ میں بارش کا دور جاری ہے جہاں ایکو لوگوں کو بارشوں سے راحت ملی تو وہیں کئی جگہ چنجیون استبیست ہے سڑکوں پر جل پھراو ہے جام کی سمسیہ سے بھی لوگوں کو جوجنا پڑ رہا ہے حالانکہ پرشاہ سن کا دعویٰ کی عابدہ سے نبٹنے کیلئے پوری طرح ٹیم تیار ہے اردوار میں تیز بارش سے ہی کئی جر جر مکان خطرے کی زد میں ہے لہٰذا پرشاہ سن نے ایسے مکان کو چنہت کر ہٹانے کی نردیش دیئے ہیں ہلدوانی میں بھی بارش سے ہی لوگ بے حال ہے جنجیون استبیست ہے نینی تال میں بھی بارش کا اثر دیکھنے لگا ہے یہاں بولڈر آنے سے ہڑکم مجھ گیا گنیمت یہ رہی کہ حاصل میں کوئی حطاحت نہیں ہوا پردیش کے الگ بگ سوی زلوں میں بارش کا لٹ جاری کیا گیا ہے بارش کو لے کر ٹیری زلہ پرشاہ سن نے بھی تیاری کی ہے ڈی ایم ایو اردکشت نے تیاریو کو لے کر علاقہ ان سے ہی ہمارے سہیوگی ارمین ناوٹیال نے خاص بات چیت کی جو موسم بھی بھاگ ہے اس کو لے کر کیا تیاریاں کی گئی ہیں دیکھیں جو موسم بھاگ کے دورہ ایلٹ جاری کیے گیا ہے اور آگامی اگلی دو سفتہ میں مونسون کے آنے کی بھی پوری سمبابنہ ہے اس کو لے کر ویبن نوے دیپارٹمنٹ جو بھی یہ کارے کے لیے ریسپانسیبل ہیں بڑی سرک کے ہوں بجلی کے ہوں پانی کے ہوں راشن سبھی کے ساتھ آج پھر سے ریگیو کیا گیا ہے سبھی کو یہ ادایت دی گئی ہے کہ ستر کر رہے ہیں کیونکہ کافی دنوں سے بارش نہیں ہوئی ہے تو اسے چانسز نے کہ اگر بارش ہوتی ہے تو لینڈ سلائٹ کے یا پھر سڑک کے رکاوٹ آنے کی چانسز ہو سکتے ہیں ساتھی بجلی کے سپلائی پر بادیت ہو سکتی ہے تو اس کے لیے پہلے سے پرپیرےشن سب نے کری ہے اور ساتھی نالیوں کے سفائی کلوٹ کے سفائی پر بشیش دیا جا رہا ہے تاکہ پانی کی پرپر نکاسی ہو سکے اور کہیں بھی کوئی آبدہ کی سیچویشن نہ بنے سر جس طرح سے آبدہ کو دیکھتے ہوئے آدھکاروں کیا نجز دیا گیا ہے جس موائل ہوتی دیا گیا ہے دیکھیں سبھی آدھکاری کی جو چھٹیاں ہیں اس میں بتا دیا گیا ہے کہ اس کو کیول جلا آدھکاری ستر سے اس کا حمد لی جائے اور ساتھی کوئی بھی ایک تھی موائل فون سوچ آف نہ کرے اور ساتھی آدھکاری کرنوں کے ساتھ جو سبڈیویشن یا گرامش سر کے جو کرمچاری کرن ہیں وہ بھی اپنی ساتھ تتکال جو بھی سمپر بنا جی رکھیں کوئی بھی آباد کی ستتی میں اگر کوئی بھی ویکتی موائل فون سوچ آف ہونے کی ستتی یا مکھیلے سے باہر جانے کی ستتی پہنے نمتی کے پائی جاتی ہے تو ان پر ساتھ کاروائی کی جائے گی ساتھ واسف سے اپیل ہے کہ کوئی بھی اگر آپ کو آبدہ کی وجہ سے جیسے کوئی گھٹنا کی سوچنا پراپت ہوتی ہے یا پھر اندیشہ بھی لگتا ہے جیسے کئی بادر فٹنی گھٹنا ہو یا باڑ در میں آدھیک پانی کا بھاو بڑی گیا ہو تو اس کی تتکال ہمارے آپ دا کنٹرول روم میں یا مجھے اپنے موائل پر بھی بیش ستتے ہیں سوچنا جیسے کہ ہم پہلے سے اپنی ٹیم روانا کریں اور ساتھ ہی اپنے پشوں کا اپنی گیتی باڑی آدھی جو بھی بیستہ ہیں وہاں پر جہاں جہاں پانی کی نکاسی میں اگر کوئی دکھت ہوتی تو اس کی سوچنا پیتے ہیں اور جار مال کی اگر کہیں بھی گھٹنا کوئی ایسی کھٹیت ہوتی ہے تو اس کے بارے میں بھی ان کو انفارم کریں اگر نوٹی آگ نوز سٹیٹ ٹیلی گروہ اترہ کھن میں مانسون دست تک دے چکا ہے چاہاں ایک طرح مانسون کے آنیز سے آم جنتہ کو بھی شڑ کرمی اسی راحت ملی تو وہیں جل بھراؤ بھی بڑی سمسیا لوگوں کے لیے لہٰذا ڈینگو ملیدیا جیسی بیماریاں پرشانی کا سبب بن سکتی ہے نگر نگم اپنی تیاری میں جھٹا ہے ندھی نالوں کی تیزے سے صفائی کی جاری نگر نگم نے آبدہ کنٹرور روم کو بھی نگر نگم پرسر میں استحابت کر دیا ہے جل براؤ کے دی روٹ کاؤز میں جا جائے تو دو طرح کے مین اشیوز ہوتے ہیں پہلا ہوتا ہے انجینئرین کی اشیو جس میں نالوں کے ڈیزائن صحیح نہ ہونا یا کہیں نالوں کا نرمان نہ ہونا پریاک نکاس نہ ہونا وہ قارن ہوتے ہیں تو اس پر سبھی انجینئرین میں کام کر رہے ہیں جلہ دیکاری موگ دیا کے نردیشن میں ان کے دورہ لگاتا ہے اندر اکشن کی کیا جا رہا ہے اور اس پر کافی کام کیا گیا ہے اس کا طرح جو دوترا اشیو ہوتا ہے جو میں نگر نگم سے ریلیٹڈ ہے وہ ہے کہ نالوں کی سمیں سمیں پر صفائی ہوتے رہنا تو اس کے لئے ہمارے جو دورہ جو ہر ورش ایک سرائیز کی جاتی ہے وہ اس ورش بھی کی گئی ہے اس کے مونیٹنڈ بھی کی گئی ہے اس میں جو بڑے نالے تھے ان کو مشینوں کے دورہ جن کی صفائی کی جانی تھی وہ پونٹ کرا لی گئی ہے جو چھوٹے اور مدہم شرنی کے نالے ہیں جہاں پر مشین کا جانا سمبھاؤ نہیں ہے جہاں ہمارے مینویل صفائی کی جاتی ہے وہاں پر بھی لگاتار صفائی کی جا رہی ہے بڑتہ آگے کانفور سے بڑی خبار انوار کنج اسٹویش